اسلام علیکم میں وہ فہش علیہ السلام خان اپنے اس نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان میں کرونا وائرس بہت تیجی سے پھیل رہا ہے شاید ہمیں انتازہ نہیں ہے جس تیجی سے ہی پھیل رہا ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا فیلر سے کس طرح سے پاکستان میں پہلا کیس آیا اس کے بعد سے اس کی پرشنٹیج کی تیجی سے ہی ہو رہی ہے پر ساتھی آخر یہ جو ڈیلی ویجرز ہیں ان کے لیے اتنے بڑے اعلانات ہوئے وزیر آدم پاکستان میٹنگز میں میٹنگز کر رہے ہیں میٹنگز میں میٹنگز کر رہے ہیں آخر وہ بارہ ہزار روپے کیوں نہیں پہنچ رہے ایمان خان کو آخر کن بیروکریسی ہرڈلز کا سامنا ہے کن بیروکریس نے افسر شاہی نے ان کو چکڑا ہوا ہے اپنے گرے دور وہ میٹنگز تو کر رہے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک میٹنگ کر رہے ہیں روزانہ پر اس کانفرنس بھی کرتے ہیں میڈیا سے بات بھی کرتے ہیں چار سے لوگوں کو اہم لوگوں کو بٹھا بھی لیتے ہیں لیکن نتائج زیرو سارے پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ رمضان اس کے بعد ایت دیلی ویجرز ہیں ان کا حال تو آپ نے دیکھی لیا چار ہفتے ہو گئے پیسے نہیں پہنچ سکے پتہ نہیں بارہ ہزار آج پہنچیں گے کل پہنچیں گے پرشوں پہنچیں گے کب پہنچیں گے لیکن سفید پوش فینٹری امد ہو گئی کاروبار بند ہو گیا نوکریاں جا رہی ہیں سٹیٹیجی کیا ہے ریگلر بیسیس کو پر میٹنگز دیکھ رہے ہیں ریگلر بیسیس کے اوپر اداز دیکھ رہے ہیں میڈیا ٹاک دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ڈاؤن کا سلسلہ امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس پر قوم عمل درامت بھی کر رہی ہے کرنے بچائیے لیکن اس ساری عمل درامت کے بعد اس سارے سنیریو کے بعد آخر میں بھوک بہت بڑی پاکستانیوں کی آبادی ایسی جن کی بچے بھوکے ہیں بالدین بیبس ہیں مجبور ہیں لائن میں کھڑے ہو کر یہ سفیت پوچھٹوک راشن نہیں لے سکتے یہ پڑے لکھے لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے کوئی میکنیزم گراؤنڈ پر نہیں ہے سوائے اس کے میٹنگز 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 اس لاز گراؤنڈ پر زیرو صورتحال ہے ٹائگرز ایسے ٹائگرز بنایا جا رہے ہیں کرونا ٹائگرز کہ وہ آ کر چیزوں کو پکڑ لیں گے سمحال لیں گے نہ ان کے پاس ٹی شٹس ہیں نہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں نہ ان کے پاس وسائل ہیں کلیریٹے کے ساتھ انمان خان نے کہہ دیا کہ آپ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر جائیں مہاں کام کریں تاکہ آئندہ الیکشنز کے اندر ہمیں فائدہ ہو تو یہ تو ٹائگرز والا سسٹم بلکل کلیریٹے کے ساتھ با چلیا کہ اس کا ڈریکٹلی کوئی تعلق اس سے نئے سیاسی معاملہ اس پر پاکستان پیپرز پارٹی مسلم لگنون مہارانہ فضل الرحمان جماعت اسلامی ایم کی ایم کوئی بھی ساتھ نہیں دیرا لیکن بھی ساڑھا چھے ساتھ لاکھ لوگ ریجسٹرڈ ہو گئے ہیں جس میں ڈاکٹرز انجینئرز وہ تاریخ انصاف کے کارکن اور یہ اس طرح کی لوگ ہیں لیکن تاریخ انصاف کے بھی بہت اچھے جو پڑھ لکھی لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی سائیکل کے اندر گسا جائے خیر اب اس پر ہونا کیا ہے میں آپ کو فگرز بتاؤں کہ سینریو کیا تھا پاکستان میں پہلا کیس جو کرونا وائرس کا ریجسٹرڈ ہوا وہ چھبیس فیبری کو تھا ٹوینٹی سکھ فیبری کو اس کے بعد ساتھ دن میں پاکستان کے اندر اندر تیس فیبری کو وان تھاؤزنڈ کیسز ہو گئے یعنی کہ ساتھ دن میں ایک ہزار کیسز ہو گئے پھر نیکس سیونڈ دیز کے اندر یعنی کہ ایک ہفتہ اور گزرا چیز ہو گئے پاکستان کے اندر پانچ دن کے اندر وہ کیسز تین ہزار پر ہو گئے اور اگلے ہزار کیسز تین دن کے اندر ہو گئے تو اب یہ کیسز ہیں پاکستان میں یہ منٹیپلائے کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا لاؤک ڈیان کلابہ دوسرا راستہ نہیں ہے پاکستان میں کرونا وائرس خطرناک طریقے سے ناک کر رہا ہے احتیاط کر رہے ہیں احتیاط کر رہے ہیں گھروں میں رہے ہیں اپنے محلے داروں کا خیال رکھیں اپنے رشداروں کا خیال رکھیں جن کے پاس پیسے ہیں جو مخیر لوگ ہیں وہ اس برے تائین میں ان لوگ کا ضرور خیال رکھیں جن کے پاس راشن نہیں ہے جن کو ضرورت ہے حکومت نہیں کچھ پا رہی ہے حکومت اجلاس کر رہی ہے میڈیا پہ بہت اچھی آکے گفتگو کر رہی ہے میڈیا دکھا رہا ہے وہ سارے گفتگو گراؤن پر آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں اچھی نہیں ہے بھوک بہت تیجی سے پھیل رہی ہے بہت تیجی سے پھیل رہی ہے سب نے اپنے زیمداری ادا کرنی احتیاط کرنی انکرانی طور پر اور کنٹرول کرنا ہے سارے صورتحال کو آکے رمضان اور اس کے بعد اید ہے ہی بھی میں پر پروگرام موسیقی